مذہبت وہ بیچ میں فون آنا شروع ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں جی ترقیب آگئی وہ دو کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو کر علم بن جائے وہ آپ نے پڑھا تھا نا ترقیب آپ نے پڑھا تھا وہاں پہلے چپٹر میں جس کو آپ نے وہ مرکب مسجی جو بغیر اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ہی ایک جملہ بن گئے ہوں جیسے بالا بکو مادی کربو حدر موتو سیبا ویہے میں نے بولا تھا کلمہ تو کہتے ہیں ترقیب میں یہ سارے جو ہے شامل ہیں بشرتے کہ اس کے آخر میں ویہے کا کلمہ نہ ہو میں نے بولا تھا نا سیبا ویہے اب ویہے کا کلمہ سیبا ویہے کے آخر میں ویہے کا کلمہ ہے اس لیے یہ جو ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے اس میں دوسرا سباب جو ہے وہ علمیت ہے اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں جناب جمع منتحل جموع یہ آپ کو پتہ ہی ہے جمع مقصر کی تیسری قسم ہے تو اب وہ کہتے ہیں وہ بنانے کا طریقہ ساتھ یہ پھر دوبارہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں بھی یہ جمع جو ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے آپ کو بتا رہے تھے نا یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو ایک تو وہ علف مقصورہ لممدودہ جو ہے تانیس بل علف دو سببوں کا قائم مقام ہے اور ایک یہ جمع جو ہے یہ دو سببوں کا قائم مقام ہے اگر اس جمع کے آخر میں گولتا آ جائے تو یہ منصرف ہو جاتی ہے جیسے فرازنتن سیاقلتن بغیرہ بغیرہ یہ دونوں اسم جو ہیں منصرف ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے وزن فیل ہر وہ اسم جو کسی ایسے وزن پر آ جائے جو صرف افعال کے ساتھ خاص ہو اور اس میں کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے جیسے شم مارو دوئیلا یعنی فیل کے وزن پر بھی ہے اور ایک دوسرا سبب بھی پایا جائے جانا چاہیے اگر علم ایسے وزن پر آ جائے جو اسماء اور افعال میں مشترک ہوں تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے اول میں حروف اتین یعنی مزارعہ کے حروف جو ہیں الف تا یا نون میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے جیسے احمد ہو تغلب ہو یشکرو اگر اس کے آخر میں گولتا آ جائے تو منصرف ہو جاتا ہے جیسے یعمالتن اس کے بعد آتے ہیں جناب الف نون زائدتان ان کی کئی صورتیں ہیں نمبر ایک جب یہ علم یا صفت کے آخر میں آ جائے یعنی کسی کے نام کے آخر میں یا صفت کے آخر میں آ جائے جیسے عثمان عتشان دوسری شات یہ ہے کہ کسی ایسی صفت کے آخر میں آ جس کی منص میں گولتا نہیں ہوتی جیسے جوہان غدبان تیسری شات یہ ہے کہ ایسی صفت کے آخر میں آ جس کی آخر میں منص ہی نہ ہو جیسے رحمان جس کی منص ہی نہ ہو اگر ایسی صفت کے آخر میں آ جائے جس کی منس میں گولتا آتی ہو تو وہ منصرف ہوتی ہے جیسے ندمانتن نوٹ آگیا ہر وہ اسم جس کے غیر منصرف ہونے کا دوسرا سبب اگر علمیت ہے علم ہے دوسرا سبب اگر اس سے نقرہ بنا دیا جائے تو اس کے آخر میں کسرا اور تنوین آ جاتی ہے جیسے جانی تلہتو و تلہتن آخرہ ٹھیک ہے جی تو پہلے صورت میں ہے تلہتو اگر اسے کہا جائے کہ تلہتن آخرہ یعنی یہ اس کو نقرہ بنا دیا تو تنوین آ جائے گی امید ہے آپ کو سبب کی سمجھ آئے گی یوگی آگے اتنی ضروری بیس نہیں ہے اس کے بعد یہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات کا بیان ہے تو اس میں یہ بتاتے ہیں مرفوع کون کون سے چیزیں ہیں مجرور کون کون سے چیزیں ہیں اور منصوب کون کون سے چیزیں ہیں جملہ خواہ اسمیاں ہو یا فیلیا اس کے اصل جو ہے جو دو ہی ہوتے ہیں صرف دو ہی ہوتے ہیں ایک ہوتا مسند علیہ اور دوسرا مسند ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے خواہ جار مجرور ہو یا ذرف انہیں متعلقات جملہ کہتے ہیں ان میں بعض مرفوع بعض منصوب اور بعض مجرور ہوتے ہیں ان کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے مرفوعات میں کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں کہتے ہیں مبتداء مرفوع ہوتا ہے خبر مرفوع ہوتی ہے فائل مرفوع ہوتا ہے نائب فائل مرفوع ہوتا ہے فال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے حروف مشبب الفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے ما ولا مشبب العیس کا اسم مرفوع ہوتا ہے لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے کہتے ہیں منصوب کون کون سے چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں مفعول بہی مفعول مطلق مفعول فی مفعول لہو مفعول ماہو ان کو مفعائلے خمسہ کہتے ہیں پانچ مفعول اور حال تمیز مستثنہ حال تمیز مستثنہ تو اس کے بعد افعال ناقصہ کی خبر افعال حروف مشابہ بالفعل کا اسم ماولا مشابہ بالحس کی خبر لا نفی جنس کا اسم یہ جو ہے یہ منصوب ہوتے ہیں مجرور کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں سمپل سی میں نے آپ کا پہلی بتایا دو چیزیں مجرور ہوتی ہیں ایک مضافلہ مجرور ہوتا ہے ایک مجرور بار فجار ہوتا ہے یعنی جس سے پہلے فجار آ جاتا ہے وہ کلمہ مجرور ہوتا ہے کیونکہ کلام میں مقصود بزاد مرفوعات ہیں اس لئے سب سے پہلے ان کی تفصیل بیان کی جائے گی سب سے زیادہ جو ذاتی طور پر مقصود ہوتے ہیں وہ مرفوعات ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کی تفصیل بیان کریں گے وہ کہتے ہیں مرفوعات کا بیان اسم ہے جملہ اسمیہ شاملہ جی جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کی تعریف آپ جانتے ہیں لیکن اب آگیا ہے ان کے احکام کے بارے میں آپ جانیں گے احکام کیا ہیں یہ پہلے سمپل حکم لکھا پھر آگے تفصیلی حکم لے دیا مبتلاع اور خبر کے احکام کیا ہیں وہ تفصیل سے ہم کل پڑھیں گے اللہ پاک آپ سب کا حمین اثر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ